محمد رشید قادری صاحب موظن بے السلام علیکم آپ کا ہمیں ایک سوال موصول ہوا یا سرمنہ کا شکریہ جواب حاضر ہے آپ نے پوچھا کیا تمام دیوبندی پر کفر کا فتوہ لگایا جا سکتا ہے محترم محمد رشید صاحب یہ مسئلہ ذرافہ نازوک ہے مطلق کسی مفتی نے یہ نہیں کہا کہ تمام دیوبندی کافر مرتب بیمان بلکہ ان دیوبندیوں پر فتوہ دیا جنہوں نے حضور علیہ السلام کی شان نبستاتی کی یہ آپ نے اپنے طور پر بھی کسی حضور علیہ السلام کی شان نبستاتی کرتے ہو دیکھا یقیناً وہ کافر مرتب بیمان ہے جو حضور علیہ السلام کی بیعت بھی کرے اور حضور علیہ السلام کے دربار میں زبان دراز کرے اور گالی دے اس کے کافر ہونے میں کیا شک ہو سکتا کیونکہ اشرف علی تھانوی خلیل احمد امریدوی رشید احمد زنگوی مولوی قاسم نانو کی انہوں نے حضور علیہ السلام کے دربار میں گستاتی کی تو ان پر تو قطعہ حسام الحرمین نے قفر کا قطعہ دیا گیا اور جو دیوبندی ان عبارتوں کو پڑھ کر اگر اسے کافر نہ سمجھے یا ان عبارتوں کو قفر نہ سمجھے تو پھر فرمایا گیا کہ من شکہ فی قفر ہی وعدہ بھی فقط قفر یعنی اسے جان کر پڑھنے کے بعد ہی اگر کوئی ان کے قفر میں شک کرے تو وہ بھی کافر ہے اس لیے ہم عام طور پر یہ نہیں کہیں کہ سارے دیوبندی کافر کیونکہ دیوبندی جو عوام ہیں ان کے چاروں کو تو پتہ ہی نہیں کہ ان کے جو بزرگ تھے ان کے بڑے تھے انہوں نے کہا جا لیکن اگر ان کو ان کی عبارتیں دکھائی جان اور اس کے بوجود بھی اگر انہوں نے کافر نہ کہیں تو تو اس شکل اسی جیسا ہے جیسا کہ وہ اکابر علماء دیوبند ہیں